موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں اینی مولر صاحب کا مہزبان زبان لے جانا آپ کی خدم میں حاضر ہوں ناظرین آج میں موجود ہوں رحمان ریبٹ فارم پر جہاں پر مختلف قسم کے ریبٹس لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اگر میں بات کرتا چلوں ریبٹس کی قسم ہے کی ماشاءاللہ سے پانچ سے چھے قسم کی ان کو پاس یہ ریبٹ کی نسلیں پڑی ہوئی ہیں آج میرے ساتھ موجود ہوں گے عمر صاحب جو کہ اس ریبٹ فارم کو مینج کر رہے ہیں مختلف قسم کے ریبٹس پار رہے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے یہ جو ریبٹ فارم ہے جو ریبٹ فارمیں یہ کر رہے ہیں یہ بزنس کے حوالے سے کیسا ہے اور ان کے جو مختلف قسم کے ان کے پاس ریبٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دکھاتا ہوں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیلے کے بیٹن کو دوالیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم عمر بھائی کیسے ہیں آپ nosaltres سنائے بھائی سی year عمر بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ ریبٹ فارم آپ نے ڈالا ہوا ہے یہاں پر آپ کے پاس کت کے ریبٹ پڑے ہوئے ہیں اس وقت ā تم ہمارے پاس 5-6 قسمیں ریبٹ میں جس میں مقتف طرح کے کے شرقہ کچھ میٹ کے ہواہ quotes которых جو جو حالی ویڈ زیاضر ہے کچھ فینسی لوگ پیٹ کے شرقہ صرف شوقہ رکھا یا نہیں consent شوقیہ fee میٹ کے ہلوالے سے ہے مطلب کہ اس کا میٹ ابھی لوگ کھانے لگے ہیں بلکل یہاں تھا کہ لوگ کھانے لگے ہیں لوگوں میں آگئی ہے نوے پرسنڈ لوگ کھا رہے ہیں میٹ سیل بھی ہو رہا ہے مارکٹ میں ماشاءاللہ تو لوگ لائک کر رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ پوائنٹ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بنائیں گے ماشاءاللہ عمر بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کون کون سی نسل پڑی ہوئی ہے ریبیٹز میں اس ٹیم ہمارے پاس میٹ کے حساب سے جو ہے نیوزلینڈ سب سے زیادہ جو اسٹم چاہ رہا ہے اس علاوہ فوکس فلمش آتا ہے سیلور فلمش ہے یہ میٹ میں یوزنگ ہو رہی ہے اور فینسی میں آتے ہیں اس میں انگلیش انگر ہے لائن لوپ ہے اور اس میں اس سے علاوہ فلمش جائنٹ ہے بڑے سائز میں ہوتا ہے وہ شے کے جی ساڑھ پانچ کے جی تک وزن جو لوگ گھر میں فارم بنانا چاہتے ہوں ایزا بزنس جو نیو فینسیر آنا چاہتا ہے اس میں یہ بزنس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بزنس کے حوالے سے کیسا ہے یہ یہ بزنس کے حوالے سے اچھا ہے آپ سٹیپ بے سٹیپ چلیں یہ ہے کہ آپ شروع میں سٹارٹ میں تھوڑے رکھیں اور آج ساتھ آپ کو اچھا رسپونس ملے گا ٹھیک ہے اور اچھی اننگ آپ اسے کر سکتے ہیں اس پہ آپ ایڈبینڈ کرتا ہے اگر فینسی رکھتے ہیں تو اوری صاحب سے اگر میٹ پہ کام کرتے تھوڑا زیادہ رکھیں گے تو زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا وہ جو کیٹا گریز ہیں وہ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بعد میں بتا دیجئے گا ہم پہلے آپ کے جو جتنے ریبٹس ہیں فینسی وہ دکھاتے ہیں جو ہمارے گھر میں مائے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی یہ بزنس کر سکتی ہیں جی بالکل ضرور کر سکتی ہیں تو انہیں یہ اچھا یعنی ایک پلیٹ پارم مل سکتا ہے آپ بھی کونٹریک پہ دیتے ہیں یہ سارے جی ہم بھی یہ نہیں ایگرمنٹ پہ ہیں لوگوں دے رہے ہیں اور واپس ریٹرن پولیسی بھی رکھی بھی ہے جو ہم لے رہے ہیں تو ناظرین ہم دکھاتے ہیں عمر بھائی کے یہ فارم پہ جو فینسی ریبٹس لگے ہوئے ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کی بریڈ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت قسم کے ان کے پاس اور مختلف رنگوں میں ان کے پاس ریبٹس ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلیمش جوائنٹ ریبٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ اتنے اتنے بڑے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے شیر کے بچے ہوتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ ہیوی قسم کے ہیں عمر بھائی یہ بتائیے گا یہ ان کا وزن جو ہے میکسیمم کتنا وزن ہو جاتا ہے یہ فلیمش جوائنٹ نسل جو ہے چھے کے جی وزن آسانی سے گین کر جاتی ہے صحیح ہے یہ مجھے دکھائیے گا میں اٹھا کے دیکھوں یہ تو بہت مطلب کے آپ اٹھائیں عمر بھائی اس کو اور دکھائیں اپنے ناظرین کو یہ پیار سے ہیں آپ کے ساتھ میرے خیال سے منوس ہیں یہ اصل میں ریبٹ جو ہے اسے آپ جیسا جتنا چاہئے منوس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جیسے لوگوں نے گھروں میں مکتے کیٹس وغرہ پا لیئے ہیں ان کو لائک کرتے لوگ کس لیے کہ ان آپ آسانی سے منوس ہو جائیں ان کو آپ ہاتھ پر جائیں گے آئیں گے آپ کے بعد تو یہ جو ان کا وزن جو آسانی سے جو پانچ ساڑھ پانچ کے دیچھے گرے چل جاتا ہے صحیح ہو گیا یہ فینسی میں آجاتا ہے یہ میٹ کے لیے نہیں یوز ہوتا ہے میرا کیمرہ میں ان کو اچھی طرح سے کور کر کے دکھائیے گا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے میرے خیال سے تو بلی ان کو پڑھے گی تو بلی کو کھا جائیں گے بالکل یہ ظاہری بات ہے بلی دیکھ کے باگ جاتی ہیں یہ میٹ کے حساب سے بھی ہوتا ہے نہیں میٹ کے لیے صرف یہ نہیں ہے یہ فینسی میں آجاتا ہے ان کا میٹ نے یہ نہیں ہے کہ گوش کے حساب سے نہیں ہے صحیح ہو گیا یہ مطلب کہ اس کا جو سین ہے کتنے ایک ٹائم میں یہ بریڈ کر لیتی ہے کتنے چکس بچے دے دیتی ہے ان کی جو بچوں کے ایوریج ہے بارہ سولہ تک ہمارے پاس جو ایوریج سولہ بچوں تک آئی ہے صحیح ہے اور ان کی جو ایج بریڈنگ ہے وہ آٹھ ماہ میں بریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے یہ باہر کی جتنی مگوائی نسلیں ہیں آٹھ ماہ میں تقریباً یہ اتنا وزن کر جاتی ہے چھے کل جی نہیں یہ وانیئر میں تک میں چھے کل جی کر جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے محول پہ آپ کے فیڈ پہ کیسا سے آپ انہیں کھلا رہے ہیں صحیح ہے جیسی آپ گائٹ دیں گے ویسا یہ وزن جلدی گین کر جائیں گی بالکل یہ بزنس کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں فلائمش کا بلکل ایسا یہ بزنس کے حوالے صاحب کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں اچھی ڈمانڈ ہے ناظرین میرے پاس ایک ہے لائن لوب ہے یہ لائن لوب کا یہ ریبٹ ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا اس کا فیس اگر میرا کیمرہ میں دکھاتا چلے اس سے پہلے کہ یہ اگریسیو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے عمر بھائی یہ بتائیے گا یہ لائن لوب جو ہے یہ بھی میٹ کے لئے یوز ہوتا ہے یہ بھی فینسی کے لئے ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کی بھول ہے جو اس سے بھی بڑھ جاتی ہے یا کم ہی ہوتی ہے نہیں بھیک پہ کم ہوتی ہے سائڈوں میں ہوتی جاتا ہے لائن کا ہوتا ہے لائن لوب اسی نام سے کہ ان کی بھول تھوڑی سائڈوں بڑھ جاتی ہے لائن ایکشے بڑھ جاتی ہے خوبصورتی ماشاءاللہ ان کا سائز کتنا ہو جاتا ہے تقریبا ان کا یہ نہیں ہے اس ٹام جو یہ آپ کو دیکھ رہے بچے تقریبا یہ چار ماہ اچھ گئے ہیں چار ماہ کے ہیں یہ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو وائڈ والا عمر بھائی آپ نے پکڑا ہوا یہ والا کون سا ہے یہ منی لوب ہے ماشاءاللہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بکروں کے کان نیچے کو ہوتے ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ سے ایسے ہی کان نیچے کو ہے منی لوب ہے یہ بھی مطلب کہ ایزا بزنس کے طور پر جو گرہوں میں فارمنگ کر سکتے ہیں بلکل آپ ایزی لینے رکھ سکتے ہیں آپ کیج سسٹم میں رکھیں کسی بھی کانر پر جگہ لے اس میں دو تین پر ایزی لینے رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لوب میں بھی دیفرنٹ طرح کی کیٹاگری آتی ہے ابھی آپ کو ہم نے یہ لائن لوب لہایا منی لوب آپ نے دیکھا ہولنڈ لوب آتا ہے آپ کے پاس ان کی حال دو کیٹاگری ہے ایک ہے منی لوب اور ایک ہے لائن لوب انشاءاللہ آپ کو وزرڈ میں مزید اور ہم دکھائیں گے ماشاءاللہ اب ہمارے پاس ایک اور فینسی ریپٹ ہے اس کا پوچھتے ہیں عمر بھائی سے عمر بھائی یہ والا کون سا ہے اس کو عام روٹین میں اگر منڈی کا سین چل رہا ہے عید کا سینزن آ رہا ہے جب ہم بچھرے لینے جاتے ہوتے ہیں تب کہتے ہو چینہ اس کو کیا کہیں گے ہو یہ منی چیکر نسل ہے دوٹس جگہ جگہ پہ ہے ماشاءاللہ تو یہ فینسی میں آ جاتا ہے فینسی میں شبور آ رہا ہے صحیح ہے ابھی ہم میٹ والا نہیں دکھا رہے ہیں بلکل میٹ نہیں ہے میٹ کا ہم بات میں دکھاتے ہیں میٹ والا یہ بلیک کلر کا یہ بھی ہے یہ اسی بچے سے پہلا ہے جو اس کے بیڑے ہیں اسی میرے ہیں اچھا یہ جو ہے پیر ہے نہیں یہ اس کے بچے ہیں اچھا یہ آپ کو دکھاتا ہے پیر ہے اس کے ساتھ بلیک لگا ہوا تھا ناریا مادی یہ کوتتی طور پر اچھا ایسا کلر نکل آتا ہے براؤن کلر بھی آتا ہے بلیک بھی آتا ہے سیم پیٹرن بھی آتا ہے جیپرنٹ طرح کے خوبصورت کلر آتے ہیں اس کے جو پیر وہ سیم کلر کے بھی ہوں تو مختلف کلر نکل آتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے میرا کیمرہ مین یہاں پر دکھائیں ان کے جو چھوٹے بنیز آئے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ماشاءاللہ بڑے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے نا وائڈ والے نا دیکھنا وائڈ والے وہ اور ہیں یہ ہے جی میری چیکٹ کے جو چھوٹے چھوٹے سے بنیز آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں یہ ہے ان کے بنیز ماشاءاللہ بہت ہی شارپ ہیں بہت تیز ہیں دیکھے کیسے بھاگ رہے ہیں یہ عمر بھائی ہمیں بتائیے گا یہ ایک بلیک ہے ایک براؤن ہے ایک وائڈ براؤن ہے یہ انہی کے بچے ہیں یہ خدرتی طور پر لیکن ان میں جو کلر کی ویریشن آتی ہے یا کلر کے ساتھ ان کی جو پرائیسی ہے وہ بھی ویریشن آجتی ہے سیم پرائیس آتی ہے بلیک لے لیں بے شک وائڈ لے لیں براؤن لے لیں صحیح ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلی کا بچہ لگ رہا ہے ابھی فیلار لیکن بعد میں جب بڑا ہو جائے گا تو ویسا ہوگا انشاءاللہ مر بھائی یہ والا کون سا ہے فلیمش ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی میٹ کے حساب سے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹ کے واز جی بالکل اس میں یہ آپ کو فوکس فلیمش ہے فوکس فلیمش اور ساتھ آپ کو نظر آئے گا یہ سلور کلرم ہے سلور فلیمش سے بولتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کا بھی میٹ جو یوز کر رہے ہیں کھانے کے حساب سے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ بریڈ ہے تو یہ بھی انہیں میں شمار ہو رہا ہے بہت پیارا کلر ہے وہ سلور جو ہے ماشاءاللہ سے ریر میرے خیال سے کلر ہے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں اس فارم پہ مجھے یہ والا کلر نہیں نظر آیا بلکل احسا ہی داری بات ہے ہر ایک کا اپنے بریڈ لگائی بھی ہے ٹھیک ہے میٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں اور میٹ کی لئے بریڈ جو لگائی بھی ہے ہمارے پاس اب ہے انگلش انگورہ اور جرمن انگورہ ماشاءاللہ سے ان کی وول دیکھیں آپ ناظرین چیک کر رہے ہیں میرے پورے ہاتھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ ان کے اوپر وول ہوتی ہے یہ بتائیے گا عمر بھائی کہ یہ جو ہے ہماری ان کی آپ نے وول ٹریم کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے یہ ان کی وول جو ہے وہ سیل ہوتی ہے ناظرین آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے وول ان کی اتار کے رکھی ہوئی ہے یہ تو ایسے لگ رہی ہے جیسے روئی ہیں ایسے ہی بن گئی ہوئی ہے اس سے ڈیفرنٹ چیزیں ہم چیزیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اس سے ہم یہاں تک ہمارا پروسیجر پہنچ چکا کہ ہم اسے ایک شال بنا چکے ہیں ماشاءاللہ باقی اس کے وول کے سیمپل کو چائنہ میں ڈیفرنٹ جگہ بجوائے ہیں جسے ہم مکتی پرڈکٹ بنا سکتے ہیں مدید آنے والے وقت میں آپ کو انگلیش شنگورہ میں بھی اس کے وول سے کئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو آپ بنائے جائے ان کی جو وول ہے وہ کافی کافی یا نارمل روٹین میں سیل ہوتی ہے ابھی تو فیل حال ہے اس کا کوئی ریٹ بارم نہیں ہے ٹھیک ہے ریٹ تب نکلتا ہے جب ایک چیز مارکٹ میں ہے ٹھیک ہے اس کی چیز بن رہی ہے پھر تب ریٹ ایکچولی نکلتا ہے اس ٹھم جو تقریباً تین ہزار سے پانچ دار کرانڈ کیجی سیل ہو رہی ہے صحیح ہے جو لوگ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ عمر بھائی ان کا سائز کتنا ہو جاتا ہے کتنے کیجی تک یہ بھی چلے جاتے ہیں یہ ایکچولی کیجی میں نہیں آتا ہے یہ فینسی پیریڈ میں یہاں ٹھیک ہے تو ماشاہ ہیوی سائز خوبصورت لگتا ہے دیکھنے کے ساتھ ایزے پیٹا یہ انگلیش ہوں گھر ایسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وول ٹرم کی بھی ہے گرمیوں میں سروائیویبل کروانے کے لیے ہم اس کی ٹرم کرتے ہیں اگر ٹرم نہ کریں تو ہمیں ایسی کی ضرورت پڑے گی یہ بہت تڑا پڑا ہے ماشاء اللہ مجھے پھر سے اس نے ڈیمیج کیا ہے میں بھی اس کو فیل ہوتا ہو کہ میں نے اس کو پکڑا کیوں اس وجہ سے جیسے کسی بندے کا گھرے بان پکڑ لیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے اس کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ان کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو کیمرہ میں ہے وہ تھوڑے سے یہاں پر بنیز لگے ہوئے ہیں وہ بنیز دکھا دے اور جو باقی سیٹ اپ کے جو ان کے کیجیز وغیرہ میں انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ہے پانی کا اور دانے کا اگر میں دکھاتا چلوں بہت ہی اچھے قسم سے نفیس قسم کے انہوں نے یہ باکسیز لگائے ہیں جہاں پر پٹھے وغیرہ دانہ وغیرہ ان کا ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پانی کا ہے آٹو سسٹم لگایا ہوا ہے انہوں نے آٹو سسٹم لگا یہاں پر بہتنے بڑیوں ہی ہیں پانی کی اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے یہ پانی پینے کی گھرگوش کو تو وہ ایزیلی پانی پی سکتا ہے یہ نہیں ضروری کہ ہمیں ان کو ڈالنا ہی پڑے تو آٹو سسٹم میں سارا ان کا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے ہم چلتے ہیں اب آپ کو نیوزیلینڈ وائیڈ کی جو انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے وہ دکھاتے ہیں اب ہم موجود ہیں نیوزیلینڈ وائیڈ کا جو سیٹ اپ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر میرا کیمرہ مین دکھاتا چلے بیچ میں ہی بنیز ہیں اور ساتھ میں ہی بریڈر پیر چھوڑے ہوئے ہیں عمر بھائی یہ بتائیے گا یہ کتنے پیر کے یہ سارے بنیز ہیں یہ الہذا الہذا فیمل لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جتنے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں پندرہ سے بیس جو ہے اسٹم فیمل لگی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور باقی دوسرے حصہ میں آپ نے دیکھے وہاں بھی ان کے فیمل لگی وہاں کچھ بنیز لگے ہوئے ہیں یہ نیوزیلینڈ وائیڈ ہے یہ ان کو گوشت کے حساب سے ہی یوز کیا جاتا ہے ان کا گوشت سیل کر بھی کرتے ہیں اور کھانے کے حساب سے بھی ذائقہ ماشاءاللہ بہت زبادہ سا ہے کسی دن ہم آئیں گے یہاں پر اور عمر بھائی کو کہیں گے کہ اس کی کڑائی بنا کے رکھیں اور ہم کھا کے بتائیں گے پھر کتنا پیارا ہوتا ہے کتنا ملیدار ہوتا ہے ملیدار ہوتا ہے ملیدار ہوتا ہے ملیدار ہوتا ہے ماشاءاللہ سے یہ ان کا سائز اور بزن کتنا کو جاتا ہے ان کا بزن جو ہے نیوزیلینڈ کا چار سے ساڑھے چار کے جی ایزی لی اگیل کر جاتا ہے تو واقعین میں جو بچوں کی ریشو ہے اس فی میل کا تو باقی آپ کو ہر ایک فی میل کا نظر آلی کسی کے آٹھ ہے کسی کے چھے کسی کے چھے یہ کیج میں پلیس بڑھے ہوں ہیں ماشاءاللہ سے ان کی بھی ایبریج آٹھ دس بارہ کوئی ہوگی بلکل ایسے ہی مرے بھائی لاز پہ ہم یہ بتاتے چلے گئے یہ فارمنگ کے حوالے سے جو گھر میں کوئی ہماری مائی بہن ہے یا بھائی جو بھی سائٹ بزنس کے طور پر یہ کرنا چاہتے ہوں یہ بزنس تو بزنس کے والے سے ہمیں بتائیے گا کیسے آپ دیتے ہیں ان کو ہم انہیں پر پیس کے حساب سے دیتے ہیں اور ہمارا جو طریقہ کا پیٹرن ہے وہ ایگریمنٹ کے حساب سے کرتے ہیں تاکہ ان سے ریٹان بھی واپس لیتے ہیں ریٹان واپس لیتے ہیں مقصد ہے ہم نے آپ سے چیز اگر لیتے ہیں اس کو میٹ میں یوز کرنا ہے ہمارا مقصہ میٹ کو پرموٹ کرنا ہم میٹ جیسے سٹیپ بیسے بڑھاتے رہیں گے ویسے ویسے وینرس لوگوں میں آتے رہے گی گوشت کھاتے رہیں گے کیونکہ پرڈیکشن کو بڑھانا ہے ابھی پرڈیکشن کم ہے بڑھاتے رہیں گے تو میٹ زیادہ یوز ہوتے رہے گا آپ کو آنے والا وقت میں ایک آوٹلیٹ میٹ کے حساب سے بھی نظر آئے گا ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ماشاءاللہ سے بنیز ہیں بھائی کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے یہ عمر بھائی دو سے تین دن کے ہیں یا دس پندرہ دن کے ہیں نہیں یہ بھی چار سے پانچ دن کے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے چوہے کے بچے ہوتے ہیں بہت ہی کیوٹ چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس وقت اگر آپ کو ہم دکھائیں آپ یہ جج نہیں کر سکتے یہ کہ ریبیٹ کے بچے ہیں ایسے ہی عمر بھائی ملکل ایسے ہی ہے کیونکہ ایسے ابھی ان کو کوئی ایسی لک نہیں آ رہی کہ ریبیٹ کے ملکل کوئی بھی نہیں ہو بندہ دیکھا وہ جج نہیں کر پہ رہا یہ کس کے بچے ہیں ناظرین یہاں پر عمر بھائی جو ہیں رحمان ریبیٹ فارمنگ کی طرف سے جو منیج کر رہے ہیں جو ان کو ان کا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آپ نے جو کسٹمرز ہیں جو اس کا شوق یا اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو کونٹریکٹ پہ ایگریمنٹ کے آپ سے بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ویسے نہیں دیتے ہیں ویسے بھی دیتے ہیں جس پہ چاہیے ایک دو پیر دیتے ہیں لازمینی کے ایگریمنٹ پہ لینے آئے تو ایگریمنٹ کا فیدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو آپ کے بنیز آئیں گے جتنے آئیں گے وہ عمر بھائی آپ سے لے لیں گے آپ کو کہیں اور سیل کرنے کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ ایگریمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے عمر بھائی کا جو فارم ہے گلام آباد کلیم شید پارک کے سامنے ہیں یہاں پر آپ آ کر بھی ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے بھی ان سے اس کی تمام معلومات لے سکتے ہیں بہت اچھا بزنس ہے گرم میں سائٹ بزنس کے طور پر آپ اس کو چلا سکتے ہیں اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی کونٹنٹ ہے ایسی کوئی ویڈیو ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کریں گے کیمرہ میں رانہ تصور کے ساتھ اپنے میزمان رزوانی رانہ کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ